بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی زبردس سپنجی کیک کی ریسپی اس کے لئے میں نے لیا ہے چھے عدد انڈے کی سفیدی انڈے کی سفیدی اور انڈے کی زردی دونوں آپ کو الگ کر کر لے لینی ہے پہلے ہم سفیدی کو اچھے سے وپ کریں گے اور اس کے بعد اس کے اندر زردی شامل کریں گے اب ہمیں اسے اچھے سے وپ کرنا ہے تب تک وپ کرتے رہنا ہے جب تک یہ اچھی سی فلافی نہ ہو جائے پھول نہ جائے وائٹ کلر کی نہ ہو جائے موسیقی 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 محمد الرحیم اب ہم اس کے اندر چوکلیٹ ایسنس ایڈ کر رہے ہیں جو کہ میں نے بے کھاو سے بنگوایا تھا یہ میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ہاف تیس اگر آپ چاہیں تو کسی بھی کمپنی کا ایسنس یوز کر سکتے ہیں لیکن بے کھاوز کی چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں اور یہ ان کی اوریجنل پروڈکٹ ہے جو کہ میں نے بے کھاوز سے منگوایا تھی تو آپ چاہیں تو بے کھاوز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہے اب ہمیں اس سے ہلکا سا ویب کر لینا ہے تاکہ اس میں اچھے سے جو ایسنس ہے ہمارا چوکلٹ وہ کمبائن ہو جائے اور اس میں سے اچھی سی پیاری سی خوشبو آنے لگے اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس کے اندر اس کپ سے میجر کر کے تمام چیزیں جو ان کی انگریڈینٹ ہیں وہ ایڈ کریں گے میں نے یہاں پہ پسی ہوئی چینی لیتی ایک کپ ہم نے اسے آدھا ایڈ کر کے ویب کر لینا ہے اور اس کے بعد تھوڑ ایک منٹ ویب کرنا ہے اس کے بعد جو بچی ہوئی چینی ہے پسی ہوئی وہ ایڈ کر کے تھوڑا سا اور ویب کرنا ہے تاکہ چینی اس میں اچھے سے مکس ہو جائے اور اس میں دانے دانے نہ آئیں آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹر کتنا فلافی ہے اور اس میں بالکل بھی لمس نہیں ہیں آپ نے اس بات کا خاص خیال لگنا ہے اور ہر چیز کو میجر کر کے یوز کرنا ہے کیونکہ آپ اگر کیک میں میجرنگ ایٹم یوز کریں گے صحیح سے تو آپ کا کیک بہت اچھا پرفیکٹ بنے گا اگر آپ میجر کر کے نہیں کریں گے اور اندازے سے کر دیں گے تو آپ کی کیک میں کچھ بھی پروبلم ہو سکتی ہے اور وہ آپ کو سمجھ پھر نہیں آئے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں باقی بچی ہوئی چینی بھی ایڈ کر کے اچھے سے ہم نے مکس کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کوئی بھی سپیچلا لے لیں اور اس کو ایک طرف آپ نے اینڈ میں بھول کرنا ہے ابھی آپ نے مکس کرنے کے لیے اسے اس طریقے سے ہلکے ہاتھ سے کرنا ہے اگر آپ بہت ہی تیزی سے کریں گے یا اگر آپ بیجر سے کریں گے چیزیں ایڈ کرنے کے بعد تو جو بیٹر ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گا مطلب اس کی جو فلفی پن ہے وہ ختم ہو جائے گا اور دوسری بات جو بین ہے آپ نے اپنے تمام بیکنگ میں جو چیزیں ہوتی ہیں آپ کے ڈرائے انگریڈینٹ آپ نے اسے لازمی چھان کے استعمال کرنا ہے یہاں پہ میں نے 5-6 ٹیبل سپون آئل لے لیجئے مطلب کہ 1 فورت کپ آپ نے آئل لے لینا ہے اور اس کے اندر شامل کر دینا ہے اگر آپ میٹڈڈ بٹر یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بہت اچھا رزلٹ دیتا ہے اگر آپ گھی یوز کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ روم ٹیمپریچر گھی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ہاف کپ اچھا جی یہ اچھے سے وپ ہو چکا ہے مکس اب ہم اس کے اندر انگریڈینٹ کریں گے اس سے پہلے سے اچھے سے ہمیں مکس کر لینا ہے تاکہ کہ کہیں پہ بھی کوئی لمز نہ بنا ہوا ہو چینی کا یا پھر زردی کا تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیٹر جو ہے بہت ہی زبردست تیار ہے اب اسی کپ کی میجرمنٹ سے اپنے چیزیں ایڈ کرنی اس سے پہلے بیکنگ پورڈر ہمیں یوز کرنا ہے ٹو ٹی سپون مطلب کہ ون ٹیبل سپون جو لوگ پریشان ہوتے تھے کہ ٹی سپون سے ہم میجر کرتے ہیں لیکن ہمیں زیادہ لگتا ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ ٹو ٹی سپون میجر کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں لیول کر لینا ہے آپ کو یہاں پہ میں نے چھنی رکھ دی تھی تاکہ میں جو بھی ڈرائی انگریڈین اس کے اندر ایڈ کرو وہ سارے چھان کے استعمال کیے جائے تو اب میں نے اس کے اندر بیکنگ پورڈر اور یہاں پہ میں نے لیا تھا ہاف کپ میدہ اور اس کے اندر ایڈ کیا تھا ٹھری ٹی بل سپون کوکو پورڈر یہ دونوں چیزیں ایک کپ ہمیں لینا ہے تو ہم اس کو اس ریشو میں لیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ ڈارک براؤن کیک ہو بلکل چوکلیٹی ہو تو آپ ہاف میدہ اور ہاف کوکو پورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں ون پینچ آپ نے سالٹ لے لینا ہے جو کہ میں ہائٹ کر چکی ہوں اور اسے اچھے سے آپ نے چھان لینا ہے تاکہ جو آپ کا بیٹر ہے اس کی کنسسٹنسی خراب نہ ہو اور یہ بہت اچھے سے مکس ہو جائے اور اس میں لبس بھی نہ بنیں اب آپ نے اس کو مکس کرنا ہے بہت سلولی اوور مکس نہیں کرنا ہے اوور مکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کنٹینیسلی مکس کرتے جا رہے ہیں اور کوئی بھی آپ کو لمز یا کوئی آپ کو اس طرح کا کلر نظر نہیں آ رہا ہے تو مطلب آپ کا کیک کا بیٹر ریڈی ہے آپ اس کو مکس نہیں کریں لیکن آپ کو اگر کنسسٹنسی لک میں اس اس طرح کی نظر آتی ہے کہ بیٹر الگ ہے اور آپ کا جو مکس نہیں ہوا ہے تو آپ اس کو بلکل مکس کر سکتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں اس کو فور ٹو فائف سیکنڈ جس کے اندر آپ نے ہلکے ہاتھ سے مکس کرنا ہے تو بلکل بھی ایسا پاسیبل نہیں ہوتا وہ اس کے ایک میں پاسیبل ہوتا ہے جو آپ بنایا یا ٹو ایک سے بنا رہے ہوں اب یہاں پہ کوکو پاورڈر بھی ہمیں اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اس کو اچھے سی مکس کر لینا ہے اس کے بعد ہمیں اسے بھیک کرنے کے لیے رکھنا ہے یاد رکھیں بھیک کرنے کے لیے آپ نے اپنا جو اوون ہے اس کو ون ٹوئنٹی ڈگری پہ پری ہیٹ کر لینا ہے ففٹین ٹو ٹوئنٹی منٹ کے لیے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ٹھیک یہ اچھے سی بیٹر ریڈی ہو چکا ہے آپ کنسسٹنسی چیک کر سکتے ہیں کہ بہت ہی زبرتس ہے اب آپ نے کچھ بھی لی لینا ہے میں نے علمونیم لیا تھا ایک علمونیم اس پہ ہلکا سا میں نے آئل گریز کر دیا تھا اور اس کے اندر پھر میں نے اپنا چوکلیٹ بیٹر تھا وہ ایڈ کر دیا تھا تو اور دوسری طرف میں نے ایک سٹیل کا پاول لیا تھا اس کو بھی میں نے پہلے آئل سے گریز کیا تھا اس کے بعد ہلکا سا اس میں میدہ لگا کر اس اس میں بھی بیٹر ایڈ کر دیا تھا آپ مولز بھی لے سکتے لیکن میں نے اس طریقے سے بنایا تھا اور یہ بلکل پرفیکٹ بنا تھا اس کو ہمیں بیک کرنا ہے 45 منٹس کے لیے 45 منٹس میں یہ ریڈی ہو جائے اور ریڈی ہونے کے بعد یہ کچھ اس طریقے سکت تھا اور تھوڑا سا یہ اوپر سے ڈارک ہو گیا تھا کیونکہ اون میں ہمیں بہت دیکھتے رہنا ہے تو آج یہ تھوڑا ڈارک ہو گیا تو انشاءاللہ میں کافی سارے ریسیپیز لا رہی ہوں جو آپ کو بلکل پرفیکٹ ملیں گی لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈارک ہے لیکن یہ جلا نہیں ہے یہ ہلکا سہی طرف سے ڈارک ہو گیا لیکن اس کی سوٹنس چیک کریں پھر بھی یہ بلکل پرفیکٹ ہے جیسے کہ بیکریز میں ہوتا ہے اب آپ اس کی اوپر کے لیئر ہٹا کے اس پر پنچ کیک ہے آپ اس کو چیک کر سکتے ہے بہت ہی زبردست ہے یہ گول والا کیک اس پہ سی لیئر ہٹا دیتی اور یہ صورت اتنا ہے کہ آپ دیکھ سکتے میں پورا پریس کر رہی ہوں اور یہ واپس سے کمبیک آرہ ہے تو اگر آپ کو ریسیپی اچھی لگی تو لائک کر دیجئے گا اللہ حافظ